لیلت القدر اگرچہ یہ نہیں پتا چلتا کہ کون سی رات ہے لیکن اس کی کچھ علامات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ علامات کیا ہیں؟ احادیث کی روشنی میں دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شوا نہیں ہوتی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی یعنی سورج نظر تو آتا ہے لیکن اس کی شوایں نہیں نظر آتی یعنی سورج کا رنگ ایک طرح سے مختلف ہوتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شب قدر کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کون اسے یاد رکھتا ہے اس میں جب چاند نکلتا ہے تو ایسا ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ یعنی اس کو بھی آپ نے تھال سے تشبیح دی لیکن کنارہ اس لیے کہ آخری راتوں میں چاند پورا نہیں رہتا ایک کنارے کی طرح رہ جاتا ہے اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر آسان اور متدل رات ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدم ہوتی ہے یعنی سورج کی ایک نشانی بتائی گئی لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو جب رات گزر جاتی ہے پھر ہی نظر آتا ہے اس لیے اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ فلا رات تھی یا فلا رات تھی توجہ اس پر رہنی چاہیے کہ ہمیں ہر رات سے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت زر سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبیع بن کعب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسود فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا سال قیام کرے وہ لیلت القدر کو پہنچ گیا حضرت عبیع فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ شب قدر رمضان میں ہے وہ یقین کے ساتھ قسم کھاتے ہیں اللہ کی قسم بے شک میں جانتا ہوں وہ کونسی رات ہے یہ وہی رات ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیام کا حکم دیا اس رات کی صبح ستائیس تاریخ تھی اور اس کی علامت یہ تھی کہ سورج تلو ہوا تو اس کی سفیدی میں شعا نہ تھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال ستائیسوی رات ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ صرف ستائیسوی رات ہی شب قدر ہو ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں یعنی کونسی خاص دعا مانگو آپ نے فرمایا کہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس رات بھی زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے معافی اور درگزر کی دعا کرنی چاہیے موسیقی